فرینز اور آج ہم بات کریں گے اسا سونا اور بارسلونا کے بیچ میں جو مائچ ہے دیکھئے بارسلونا کی فارم بہت اپ ڈاؤن ہے ابھی لیگ میں اور اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہے ہیں اگر آپ بارسلونا کی بات کریں تو اس سمیں ایرز پوزیشن پر ہے لاسٹ کیم بھی اپنا ہار گئے تھے وہیں پر اسا سونا بھی بہت ہی خراب ستی میں چل رہا ہے کیونکہ لاسٹ کے پانچ میچز میں ایک بھی نہیں جیتا ہے تین گیم ہار رہے ہیں لاسٹ کے دو گیم ڈراؤ کی ہیں سولہ میچز میں 21 پوائنٹ اکیمیلیٹ کی ہیں تو بارسلونا ایون تو بہت خراب فارم ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اسا سونا بھی کتنا خراب کل رہا ہے کہ شاید یہ بارسلونا کے لیے ایک میچ گھر پہ اوے جا کے شاید جیت پائیں لیکن پرابلم بارسلونا کے لیے انجریز کی ہے جیسے مارٹن بریتھویٹ انسو فارٹی پیڈری روبرٹو سرجو اگویرو جوڈی علبہ میمفیس ڈیپائے سارے انجرڈ ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے ان کے لیے اور ہوم ٹیم کی بات کی جائے تو ہوم ٹیم کے پاس زیادہ پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ اریزو کے علاوہ اور جوان پریز بھی ڈاؤٹ فول ہے اس کے علاوہ سارے پیئرز جو ہیں سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں اسے سونا کہ اگر میں بات کروں تو کیپر ہم لوگ جو چوز کریں گے انہی کا کریں گے کیونکہ بارسلونا کا اٹیک اسے سونا کافی گول کنچیٹ کرتا گھر پہ اتنا چھے نہیں کھل رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بارسلونا بیٹر کرے گی defensively اگر میں بات کروں تو دیکھیں ہم لوگ تین defender دیکھیں جوڈی علبہ نہیں ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے تو ہم لوگ ابھی جو select کریں گے وہ ارو جو کریں گے ارو جو کو ہم select اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ بارسلونا کے جو اگر آپ ان کے stats بھی دیکھیں تو decent impressive stats ہیں defensively کوئی اس پر کسی کے خاص stats نہیں لیکن انہوں نے ایک گول کیا ہے چھے starts میں ارو جو نے تو اس کے علاوہ decent انہوں نے interceptions اور tackles بھی کیے ہیں اگر آپ ارو جو کی performances پہ نظر بھی ڈالیں تو انہوں نے ابھی تک 16 interceptions کی ہیں 60 tackles جیتے ہیں تو ایک decent return دیا مہن پر جراد پی کے legendary defender جو ہے جیراد پی کے نے بھی decent کھیلا ہے 8 interception 5 گول کے لیکن جیراد پی کے اگر آپ بات کریں تو short creating actions وغیرہ ان کے ہمیشہ ہی کافی solid رہے ہیں even though بہت اچھا نہیں کئی matches میں لیکن آپ اتنے بڑے player کو specially جب باقی اور کو start نہیں کر رہے تو ignore نہیں کر سکتے وہاں پر ہم نے بات کر رہے ہیں اوسرا سورہ کے defender ڈیویڈ گارسیا کی دیکھیں ڈیویڈ گارسیا جیسے میں نے آپ کو بتایا player کافی solid ہیں اور mostly matches start کرتے ہیں اوسرا سورہ اتنا اچھا نہیں کھیل رہا اس بار لیکن ڈیویڈ گارسیا دو گول اور دو آسسٹ کیے پینلٹیز دونوں بار لیے ہیں تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ player ہیں اور اوسرا سورہ کے گارسیا جو ہیں player یہ کافی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے دو گول ہیں ٹیم کے لیے جو کی ایک کافی decent return اور ان کو بھی ہم ٹیم میں ضرور جگہ دیں گے بارسلونا کے دجونگ جو ہیں فرانکی ان کے پلیئر ہیں تیرہ انٹرسپشن بارہ ٹیکلز گیارہ کروسز بھی دیئے اور دجونگ کی بات کرے تو انہوں نے آگے ایک گل دو آسسٹ بھی کیا ہے سرجو بوسکے نے کافی end to end فوٹبال ایک میڈفیل رہے ہیں ہمیشہ ایک گول کیا ہے لیکن آپ ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کے سٹیٹس بہت اچھے ٹیم کے بیس مانے جاتے ہیں 21 انٹرسپشن ہائیس اور 28 سٹائکل جیتے ہیں تو یہ کافی اچھا سٹیٹ ہے فوروڈ لائن کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر انجری بہت ہی بول بالا ہے دیپ آئے بھی انجرد ہے فارٹ بھی انجرد بھی بیوڈیمیر اسے سونہ کے لئے سٹارٹ کریں گے ہی لیکن بارسلونے کے لئے سٹارٹ کریں گے بہت سنہرہ موقع ہے اور اسے سونہ کے جو یہ بیوڈیمیر ہیں یہ بھی کافی ڈیسنٹ پلیئر مانے جاتے ہیں انہوں نے تک ایک کل کے سٹارٹ میں ایک روشن انٹرنیشنل ہے اگر میں جو چینجز ہوں گے کوئی سٹارٹ کریں گے کوئی نہیں کریں گے کوئی اگر فٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم اپ ڈیٹ کر کے آپ بتا دیں گے آپ